ہلو ایوریون ویلکم ٹو اشکور شاہلا آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کلاس نائن سیلکس کا چاکتہ الیکٹرال پولیٹکس اور جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ریزاوڈ کانسیٹوینسیس تو آخر کانسیٹوینسیس کو تو ہم نے سمجھ لیا آتا کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں نیشن کی تو اب جو نیشن ہے نا نیشن کو ہم نے کیا کر رکھا ہے ڈیوائیڈ کر رکھا ہے تاکہ ہم کیا کر سکے مل رہے ہیں ان سبھی ووٹس کی ویلیو کیسی ہو ان سبھی ووٹس کی ویلیو ایکوال ہو اور ان سبھی ووٹس کی ویلیو ایکوال کب ہوگی جب سبھی کانسیٹوینسیس کے اندر جو ریکٹیویشیس ہمیں نظر آ رہے ہیں جو ووٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ کیسے ہوں گے وہ ایکوال ہوں گے ایکوال کا مطلب کیسا ہے کہ جتنی بھی کانسیٹوینسیس ہے اس کے اندر جیسے کہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ 10 members کو fix کر دیا گیا ہے تو ہر ایک consistency کے اندر کتنے members ہمیں دکھنے والے ہیں ہمیں ہر ایک consistency کے اندر 10 members دکھنے والے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے پورے national level کی تو national level کے اوپر ہمیں لگ بھگ لگ بھگ 543 constituencies ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو وہاں پہ سبھی constituencies کے لیے کتنے voters fix کر دیے گئے ہیں ان سبھی کے لیے 10 voters کر دیے گئے ہیں یہ ایک example ہے اس کے لیے بھی آپ یاد اکھنا اوکی یہ سی فیک example ہے تو آپ یہ سمجھ چکے کہ ہر ایک consistency کے اندر ہمارے جو equal voters ہیں basically جو equal voting rights ہیں انہیں کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں انہیں equal numbers کے اندر divide کر دیتے ہیں تو ہمیں یہ تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہماری consequences کیا ہوتی ہیں آخر constitucies کیوں بنائے جاتی ہیں تاکہ ہم کیا کر سکیں تاکہ ہم ایک area وائس اس area کے اندر election کرا سکیں اور ساتھ ہی ساتھ اس area وائس اس election کے لیے ہم ہیں نا different methods use کر کے اس election کو اچھے سے زیادہ سے زیادہ ہم اسے free and fair بنا سکیں پھر ہم بات کر دیتے ہیں reserve constitucies کی آخر ایسی کہاں ضرورت آئی کہ جہاں پہ ہم ایک constituency کو کیا بنا رہے ہیں reserve بنا رہے ہیں تو چلو دیکھتے ہیں کہ آخر یہ constitution کو ہم ہے نا reserve consistency کیوں بناتے ہیں our constitution and titles every citizen to elect her his representatives and to be elected as a representative تو ہمارا جو constitution ہے نا وہ ہر ایک citizen کو یہ right دیتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ادھکار ہے کہ آپ اپنے representative کو کیا کر سکتے ہو select کر سکتے ہو elect کر سکتے ہو تو ایسے میں ہمارے پاس یہ right ہے کہ ہم ہمارے representatives کو elect کر سکتے ہیں اور آپ خود بھی کیا بن سکتے ہو ایک representative بن سکتے ہو basically آپ کو انڈین citizen ہونا ضروری ہے اس کے بعد جو qualification ہے وہ تو normal general qualification ہر کسے کے لئے ہوتی ہی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا constitution جو ہے وہ ہمیں بھی able کرتا ہے کہ ہم کیا بن سکتے ہیں ایک representative بن سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے constitutional makers جیسا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے جو constitutional makers جو ہمارے constitution کے جو makers وہ بہت ہی broad thinking لے کے چل رہے تھے ان کی thinking کہ ان کا یہی ماننا تھا کہ ہمارے جو society وہ divide ہو رکھی ہے اب ایسے میں ہماری society کے اندر کئی ساری classes ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور ایک ایسا section بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جسے ہم کس نام سے جانتے ہیں جسے ہم weaker section کے نام سے جانتے ہیں جو ہمارا upper class ہے وہ اپنا دیکھ سکتا ہے جو middle class ہے وہ بھی اپنے میں survive کر سکتا ہے پر جب ہم بات کرتے ہیں weaker section کی تو weaker section کو کس کی ضرورت ہے weaker section کو support کی جوڑت ہے اگر ہمیں ان کا development کرنا ہے تو ان کا وکاس کرنے کی ہمیں ان کو آگے لانا ہوگا اور آگے لانا تب ہی سمبھو ہو پائیٹ ہے جب زیادہ سے زیادہ ان کو financially اور politically کیا کر دیا جائے able کر دیا جائے اور جب ہم بات کرتے ہیں financially able کرنے کی تو وہ ہم بسکس کریں گے economics میں پر جب ہم بات کرتے ہیں politically ان کو able کیا جائے politically ان کو ان کی جو rights ان کے بارے میں ان کو پتا کیا جائے ان کے awareness ان کے منوں میں ان کے لئے کی جائے تو اس سبھی کے لئے کیا جائے گا ان سبھی کے لئے زیادہ سے زیادہ انہیں support کیا جائے گا اور support وہ کس طریقے سے کیا جائے گا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں constitutional makers کو یہی پتا تھا کہ ہمارا جو election ہے indian elections کے اندر کیا دیکھا جانے والا ہے electoral competition دیکھا جانے والا ہے electoral competition کا مطلب ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ political جو parties ہوتی ہیں وہ سام دام دنڈ بھیڈ یوز کرتی ہے تاکہ جو دوسری political parties ہیں اس کے compare میں وہ اپنے آپ کو کیا بتا سکے بیٹر بتا سکے اب ایسے میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا کرنے کے لئے money power کا یوز کرتی ہے muscle power کا یوز کرتی ہے کئی سارے marketing tools کا وہ یوز کرتی ہے پر اسی کے سازت ہمیں یہ بھی دھیان دکھنا ہوگا کہ جو ہماری majority جو thinking ہے اسے ایک major party کیا کر رہی ہوتی ہے lead کر رہی ہوتی جو majority چاہتی ہے جو کسے چاہتی ہے جو کیا چاہتی ہے جو majority چاہتی ہے اسے وہ major party کیا کر رہی ہی ہوگی آگے بڑا رہی ہوگی پر جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے weaker section تو weaker section جو ہے وہ پہلے ہی ہمیں کئی بار ایسے دیکھنے کو ملا ہے کہ وہ اپنے financially able نہیں ہے ساتھ ساتھ وہ society کے اندر بہت ہی زیادہ جسے لئے پائیدان پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جس سے اس کی social status بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے اور political parties ان status کے کم ہونے کی کارون ان پہ جہان بھی نہیں دیتی ہے تو اب ایسے ہمیں ان کا attention اور weaker section کے اوپر لانے کے لیے ساتھ ہی ساتھ ان weaker sections کو support کرنے کے لیے کیسا system بنایا گیا کہ سر ہمیں کیا کرنا چاہی ہمیں ہماری جو consequences ہیں ان میں سے کچھ جو consequences ہیں وہ ہمیں reserve کر دینی چاہیے کس کے لیے reserve کر دینی چاہیے وہ ہمیں reserve کر دینی چاہیے weaker section کے لیے تاکہ جو weaker section ہے وہ لوگ سبہ اور state legislative assembly کے اندر کیا کر سکے stand کر سکے اب بات آتی ہے لوگ سبہ کہاں سے آ گیا parliament کی بات کری تھی نا بچھو parliament اسی کی بات ہو رہی ہے کچھ الگ نہیں ہم جا رہے ہیں تو ایسے میں ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ جو national level پر لوگ سبہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس میں weaker section کو ایک stand دلانے کے لیے ان کا presence دکھانے کے لیے ان کا representation دکھانے کے لیے ساتھ ساتھ ایک state legislative assemblies کے اندر ان کا presentation دکھانے کے لیے ان کو represent کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہم نے reserve consequences کا ایک method سامنے لے they may not have the required resources education and contest to the contest and win election against other تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو weaker section ہوتا ہے weaker section تو society میں ہم نے جن کو weaker section بتایا ہے ان کے پاس required resources نہیں ہوں گی جیسا کہ ہم جانتے ہیں elections جو ہوتے ہیں elections کے اندر بہت سارے resources کا use کیا جاتا ہے کئی سارے tools کا use کیا جاتا ہے جس سے جیادہ سے جیادہ voting جو ہے جیادہ جاتے ہیں اب ایسے میں وہ contest سے پہلے ہی پائیدان پہ بھار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس resources نہیں ہے کانٹیکس نہیں ہے تو ایسے میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ contest سے پہلے ہی باہر ہو جاتے ہیں تو ایسے میں انہیں contest میں بنائے رکھنے کے لیے ساتھ ساتھ election میں win کرانے کے لے کیا لے کر آیا گیا ان کے لیے ریزار کانسیٹنسز کا یہ method لائے گیا دوس who are influential and resourcable from winning election ہو سکتا تھا کہ اگر انہیں ریزار ریزار کانسیٹنسز کے آگے لائے جاتا تو جو ریسورس فول جو پولیٹیکل لیڈر سے وہ ان لیڈر کو دبا جاتے اور ان کی اگنس میں وہ win کر لیتے election کو تو ایسے میں سمجھ سکتے ہیں کی ان کو بچانے کی لیے ہم ریزار سیشن کا یہ سامنے لے کے آتے ہماری سوسائیٹی سیکشن ہے کی ہم اسے کہہ سکتے ہیں پر ہماری سوسائیٹی کے لیے بہت زیادہ ہماری سوسائیٹی کا سیکشن ہے ہماری پوپولیشن سے ہم بات ہماری پارلیمنٹ سے ہماری اسیم لیس ہمیں شیکلی ہو جاتا وہ کبھی بھی اپنی سیچویشن اپنی ہولیسٹی ڈالورپ ہمیشہ ڈپرائیو ہو جاتے تو ایسے میں ان کو بچانے کے لیے آگے لے جاتا ہے جس میں ان کے اور سسٹرم کو ریزرور کر دیا جاتا ہے ایک ایسا ایریا ان کے لیے فکس کر دیا جاتا ہے جس سیف ویقر سیکشن سے بلونگ کرنے والے لوگ وہی کیا ہو سکتے ہیں کنٹیس کار سکتے ہیں اور وہی الیکشن کو لڑ بھی سکتے ہیں ہم جانتے ہیں جنتا کا شاشن مطلب جتنے بھی سیکشن سامنے دیکھ رہے ہیں سارے سارے سیکشن ایک ساتھ آگے ہماری دیمو کرے ایسے میں اگر ایک سوسائیٹی کا ایک سیکشن اگر رہ جاتا ہو سکتا تھا ہماری جو دیمو باتا نہیں پاتی اور ساتھ جو دیمو کریسی ہے اس کو اتنا زیادہ ریپیزنٹ نہیں کر پاتے اور وہ کیا ہو جاتی وہ لیش دیمو کریسی ہو جاتی تو ہمارے جو کانسی کانسی سیکشن کسی سیکشن ہمارے سامنے لاتے ہیں تاکی سیکشن کو کیا کیا جاس تاکی سیکشن کو سپورٹ کیا جا سکی سم کانسی سیکشن 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 کانسی سیکشن ہمارا ہی ہونا چھوہolly Another ایسی ریزو کونسٹوینسی only someone who belong to the schedule caste can stand for election تو ایسی ریزو کونسٹوینسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسی ریزو کونسٹوینسی کے اندر کون سب ایکٹیویٹس کھڑا ہو سکتا ہے جو شیف و سیف شیڈویل کارس سے بیلونگ کرتا ہے جو شیڈویل کارس سے بیلونگ کرتا ہے وہ ایسی ریزو کونسٹوینسی سے elected ہو سکتا ہے similarly only those belonging to the schedule tribes can contest an election from a کونسٹوینسی ریزو فور ایسی تو ایسی میں ہمیں یہ سمجھ میں آرہا ہے ایسی کے لیے جو ریزو کونسٹوینسی ہے اسے شیف و سیف شیڈویل کارس سے بیلونگ کرنے والے لوگ ہی کیا کر سکتے ہیں وہاں سے election کو کنٹیسٹ کر سکتے ہیں پھر ہم آگے دیکھتے ہیں currently اندھی لوگ سباب ہم بات کرتے ہیں آج کی ٹائم سینیاریو کے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ سباب کی لگ بھگ لگ بھگ سیٹ سے اسے ریزو کر دیا گیا ہے سیٹ سے اسے ریزو کر دیا گیا ہے آب یہ ہم بات کی جاری ہے 26 جانوری 2019 2019 کے اندھا یہ فیصلہ لیا جاتا ہے جس میں لوگ سباب کی 84 سے زیزو کر دی جاتی ہے ایسی کے لیے اور 47 جس سے شیڈ و چو ٹائپ کے لیے ریزو کرتی جاتی ہے اور یہ جو نمبر ہے جو ہمارے سامنے آرہا ہے اس کو کیسے چنا گیا ہے جتنا ہمارے پوپولیشن میں ان کا شیئر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے اقورڈنگ ہی ہم نے کیا کیا ہے اس کے اقورڈنگ ہی ہم نے اس پروپورشن کے اقورڈنگ ہی ہم نے ان کو سیٹ آولیبل کروائی ہے The reserve seats for s.e. and s.t. do not take away the legitimate share of any other social group تاکہ جو s.e. اور s.t. ہے وہ کسی اور شیئر گروپ کا legitimate share ہے وہ اس کے پاس نہ جا سکے تو ایسے میں ہم یہ دیکھ سکتا ہے کہ ہاں جو پوپولیشن ہے جتنی ان کی پوپولیشن ہے اس پوپولیشن کا جو حصہ ہے وہ اس کے لئے ان کو کیا کر دیا گیا ہے فکس کر دی گیا ہے کہ سر اتنا جو حصہ ہے نا وہ تو صرف وصف کس کے لئے ریزرگ ہو رکھا ہے وہ صرف وصف ایسی اور ایسٹی کے لئے ریزرگ ہو رکھا ہے پھر ہم آگے دیکھتے ہیں درز ریزرگ سیٹ ایسی ان ایسٹی ڈو نوٹ ٹیک آوے دا لیٹر میں شیئر آف ٹھیک ہو گیا ہے جس سیسٹرم देयار Caroline's directory in the district local level is to use to reservation समجھ میں آ رہا ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ कहां पर हमें move करता है इसका extension यह हमें other section district local levels के उपर देखने को मिलते हैं उन के लिए अगे होता रहता है तो हम यह समझ सकते हैं कि जो है इसका जो concept वहुँआजाद हमारे system को survive करवाने के लिए in many states in ruler پانچائیت اور منسی پارٹیس این کوپریشن لوکل باڈیس آن آو ریزر فور ادھر بیک وڈ کلاسیس ایز اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسے اسٹیٹس بھی ہمارے سامنے ہے جہاں پہ جو رول مطلب پانچائیت جو ہے منسی پارٹیس جو ہے جو کورپریشن باڈی سے وہاں پہ بھی ریزرویشن لائے گیا ہے وہاں پہ جو ادھر بیک وڈ کلاسیس ہے مطلب ابھی تک تو ہم بات کر رہے تھے ایسی ہم بات کر رہے تھے ان دونوں کو تو ابھی تک ہم یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ ان دونوں کے لیے تو کانسیٹویشن جو ہے اس کو کیا کر رہا تھا رہا تھا ریزرو کانسیٹوئنسز کو لے کے آ رہا تھا پر جہاں ہم بات کرتے ہیں کچھ ادھر بیک وڈ کلاسیس کے لیے بھی اب کیا لائکر آیا جا رہا ہے ریزرو کانسیٹوئنسز کا یہ میتھرڈ لیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کو بھی ریپریزنٹیشن کیا جا سکے پر جو پرپورشن ہے نا سیٹس کا ایسا جدور ہی نہیں کہ ہر ایک سٹیٹ کے لیے وہ ایسا ہی ہو جہاں پہ ان کی پوپولیشن سائز زیادہ ہوگی وہاں پہ بھی اس کے کمپیر میں ان کو سیٹس زیادہ آولیبل کروا دی جائے گی تاکہ ہم یہ سمجھ سکے کہ ہاں جو ان کا اور اور جو ان کا ریپریزنٹیشن ہے پوپولیشن کے اندر وہی ان کو ریپریزنٹیشن اپنا کہاں دیکھنے کو ملے وہی ان کو اپنا ریپریزنٹیشن دیکھنے کو ملے پولیٹکس میں تو ایسے میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے آورال جو ریزر کونسٹنسز ہے وہ ریزر کر دی گئی ہے ابھی تک تو ہم نے یہی بات کری تھی کہ ایسی اور ایسٹری کو کیا دیا جا رہا ہے ریزرویشن دیا جا رہا ہے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ او بی جی کو بھی ریزرویشن دیا جا رہا ہے اب ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو محلائیں ہیں محلاؤں کو ریزرویشن دیا جا رہا ہے ریزرویشن دیا جا رہا ہے ریزرویشن ریزرویشن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ کتنا ہے 303 ہے التي آر size 33 load have которой گئی تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم آپ شکل ہیں جو تمام جانت ٹائر 와 ہم یہی دیکھتے ہیںloc« کو ون تھرڈ پروپورشن جو دیکھتے ہیں وہ مہیلاؤں کے لئے ریزرو کر دیا گیا ہے تو بچو آج کے سیوڈیو میں اتنا ہی سیوڈیوز ریلیٹیڈ کوئی بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہے تو اسے لائک کریے کمنٹ کریے اور سسکرائب کنٹا نہ بھولیے اس کو چالہ کے یوٹیوب چینل کو اور ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لئے موسیقی